بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطنان آپ میرا ویلوگنگ چینل دیکھ رہے ہیں زینب جمیل صاحبہ نے اپنے شوہر سے متعلق اور اپنی سوٹن سے متعلق یعنی اپنے شوہر کی دوسری بیوی سے متعلق اہم ترین انکشافات کر دی ہیں یہ وہ انکشافات ہیں جو اگنور نہیں کیا جا سکتے انہوں نے بتایا کہ شوٹلی میں آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں اس پر بات کریں گے شوہر کو دوسری بیوی اکساتی تھی خلا لینے کا ارادہ تھا یعنی زینب جمیل صاحبہ کا خلا لینے کا ارادہ تھا اور دوسری بیوی تھی جو ان کی سوٹن تھی وہ شوہر کو ان پر تشدد کرنے پر یا دھمکیاں دینے پر اکساتی تھی یہ زینب جمیل صاحبہ کا اکاؤنٹ آگیا ہے اور بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا مذہب اسلام کی خاطر شوبز سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی زینب جمیل صاحبہ کے بارے میں ہمارے پاس ایک دن ایک خبر آتی ہے یہ بائیس مئی کو پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے ایک پر تائش علاقے یعنی دی اچھے کی بات ہے جب زینب جمیل صاحبہ ایک بیوٹی سالون کے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ فائرنگ سے چھلنی کر دی جاتی ہیں اور چھے کے قریب گولیاں ان کے جسم میں پیوست ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ شدید زخمی ہو جاتی ہیں انہیں فوری طور پر طبعی انداب کے لیے اسپطال منتقل کیا جاتا ہے ان کی حالت انتہائی تشبیشناک ہوتی ہیں اور ڈاکٹرز جب ان کی سرجری وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جانبر ہو جاتی ہیں اور اس یعنی حملے کے بعد وہ زندہ بچ جاتی ہیں جانبر کا مطلب کچھ لوگ زندہ بچنا نہیں سمجھتے سو میں نے کہا یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض رکھا جائے جانبر کا مطلب کہ وہ اپنے جو زخم ہیں وہ سہ جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ زندگی کی دیانی دوبارہ لوٹتی ہیں زینب جمیل پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کا مقدمہ دو نامعلوم افراد پر بھی درج کیا گیا تھا ان کے شوہر نے مذکورہ کے اس میں عدالت سے زمانت لے رکھیے اب کوئی معلوم ہونا چاہیے کہ زینب جمیل نے جب ان پر حملہ ہوا تو پہلا الزام یعنی دوسرے دن ایک دن حملہ ہوتا ہے دوسرے دن ہم یہ خبر سنتے ہیں کہ زینب جمیل نے اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کا ذمہ دار اپنے شوہر کو قرار دے دیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی پر حملہ کرائے گا کیوں کرائے گا سو یہ خبر ہمارے سامدے ہیں عبارت ان کے شوہر نے زمانت لے رکھی ہے جبکہ پولیس ثابت مورنل پر فائرنگ کرنے والے دو مرکزی ملزمان کو تاہال گرفتار نہیں کر سکیے دیفنس پرتائش علاقہ لاہور کا ایک ایسا علاقہ کہ جہاں نقل و حرکت پر مستند سل اگر نظر رکھی جائے تو بندوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن سیپ سٹی وہ سب کچھ ہمیں نظر نہیں آرہا بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کا وزیرالہ پنجاب پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیرالہ مریم نواز صاحبانی بھی اس کا نوٹس لیا ہمیشہ کی طرف وہ نوٹس لیتی ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مواقعہ کبھی کبھی تو حل بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی وہ حل نہیں ہوتا اور یہ ویسے ہے جو کبھی کبھی حل نہیں ہوتا زینب جمیل تحال اسپتال میں زیر علاج ہے اسپتال سے ان کے متدد انٹرویوز آ چکے ہیں انہیں چہرے سمیت جسم کے دیگر حصوں پر چھے گولیاں لگی تھیں اور وہ مزید کئی دن تک زیر علاج رہیں گی یعنی ان کی حالت اتنی تشپیش ناکتی کہ فوری طور پر ان کو اسپتال سے ڈسچارج نہیں کیا جا سکتا تھا یہ ہے زینب جمیل صاحبہ کا اکاؤنٹ اسپتال میں زیر علاج رہنے کے دوران ہی زینب جمیل نے متدد یوٹیوبرز میں بات کرنا تھا کہ انہوں نے متدد انٹرویوز دیئے اور متدد انٹرویوز میں سے آپ دیکھیں کہ کوئی 95% انہوں نے اگر کسی کو ذمہ دار قرار دیا ہوگا تو وہ اپنے شہر کو قرار دیا ہوگا انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی کے مسائل پر کھل کر باتیں کیے انہوں نے کیا بتایا وہ بتاتی ہیں کہ ان کے شہر دوسری اہلیہ کے اکسان ہیں ان کے شہر کیونکہ دو شادی ہیں ان کے شہر محمد جمیل صاحب کی ایک زینب جمیل صاحبہ سے شادی ہے اور ایک دوسری اہلیہ ہیں ان سے شادی کر رکھی اداکارہ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کے شہر دوسری اہلیہ کے اکسانے اور کہنے پر ان پر تشدد اور سختیاں کرتے تھے انہیں دھمکیاں تک دیتے تھے لیکن وہ ان کی دھمکیوں کو مزاق سمجھ کر ٹال دیتی تھی کتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں مزاق سمجھ کر ان دھمکیوں کو ٹال دیتی تھی اور ممکنا طور پر یا پھر مبینا طور پر وہ دھمکیاں چھ گولیاں پیوست ہونے کی شکل میں اختتام پذیر ہوئیں ان کے مطابق دوسری اہلیہ ان کے شہر کو اکساتی تھی اکساتی تھی کہ زینب جمیل انسٹراغرام چلاتی ہیں زینب جمیل کے میں نے دیکھا کہ انسٹراغرام پر کوئی ایک لاہ چودہ ہزار کے قریب فالوورز ہیں اور ان فالوورز میں تب ضرور اضافہ ہوا ہوگا جب انہوں نے شو بس کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی اور یہ اکثر جو فالوور ہوں گے وہ شو بس کی دنیا کے ہی ہوں گے میں سمجھتا ہوں اور شو بس کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی اور اسلام کی خاطر انہوں نے شو بس کو چھوڑ دیا اچھا ان کے مطابق جو دوسری ایڈیاں شوہر کو اکساتی تھی کہ زینب جمیل انسٹراغرام چلاتی ہیں جو کہ غلط ہے اس کی دیکھا دیکھی یعنی زینب صاحبہ کو دیکھ کے خاندان کی جو دوسری لڑکیاں ہیں وہ بھی انسٹراغرام چلائیں گی تو دیکھیں یہ خاندانی فساد ہے کہ زینب جمیل انسٹراغرام چلاتی ہیں شاید پھر وہ حسد میں مبتلا ہیں جو ان کی سوطن ہیں انہوں نے بتایا کہ دوسری بیوی کے اکسانے پر ہی ان کے شوہر نے ان پر حملہ کروایا دوسری بیوی کے اکسانے پر ہی ان کے شوہر نے ان پر حملہ کروایا متعدد انٹرویوز ہیں زینب جمیل صاحبہ کے یعنی کہ وہ اسپتال سے بستر مرگ سے انٹرویوز دے رہی ہیں اور اس کے بعد یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے ان کا شوہر ہے ایک اور انٹرویو میں زینب جمیل کا کہنا تھا کہ انہوں نے شوہر کی دھمکیاں اور تشدد پر اپریل دوہزار چوبیس میں ہی لاہور پولس میں ریپورٹ درج کروای تھی یہ بائیس مئی کا واقعہ ہے اپریل میں وہ ریپورٹ درج کروا چکی ہیں اس کے بعد بھی پولس کی جانب سے خاطرخواہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے اور تانحال اب تک پولس کی جانب سے کچھ نہیں کیا گیا پولس کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ جب کسی شکایت کنندہ نے اپنا کوئی مسئلہ بتایا ہے تو پولس کو فوری طور پر اس کو حل کرنا چاہیئے تھا اور ان کے شوہر سمیت جو بھی الزام یافتہ تھے ان سے تحقیقات کرنی چاہیئے تھے لیکن پولس سوتی رہی گھوڑے بیچ کے سوتی رہی اور زینب جمیل صاحبہ نے وہ سلسل آواز اٹھائے رکھی اور اب بھی وہ بتا رہی ہیں جب وہ گولیوں سے چھل لی ہیں چھے گولیاں ان کے جسم میں پیوست تھیں اس کے بعد سرجری کر کے ان کے جو زخم ہیں ان پر مرہم رکھے گئے ان کے بطابق شوہر انہیں ہر وقت تشدد کا نشانہ بنانے سمیت اب دیکھیں تشدد کا اعتراف انہوں نے کر لیا ہے تشدد کا نشانہ بنانے سمیت انہیں انسٹراغرام استعمال کرنے سے منع کرتے تھے یعنی صرف شوہر نہیں چاہتے تھے کہ وہ انسٹراغرام استعمال نہ کریں جو الزام زینب جمیل صاحبہ نے لگایا ہے کہ ان کی جو سوتن ہے وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ زینب جمیل انسٹراغرام استعمال کرنے جبکہ انہیں گھر کی اخراجات کی مد میں بھی انتہائی کم پیسے دیے جاتے تھے زینب جمیل صاحبہ کیونکہ وہ پہلی بیوی ہیں دوسری بیوی کے مبینہ طور پر کہنے پر ان کو جو گھر کے اخراجات یا خاتون خانہ کو جو پیسے دی جاتے ہیں وہ بھی کم دی جاتے تھے انہوں نے بتایا کہ شوہر کی جانب سے پیسے کم دی جانے پر انہوں نے انسٹراغرام چلا کر پیسے کمانے کا فیصلہ کیا جس پر شوہر نے انہیں کہا کہ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو پہلے ان سے خلاہ حاصل کریں یعنی طلاق نہیں دے رہے شوہر شوہر یہ کہہ رہے کہ اگر آپ انسٹراغرام چلا رہی ہیں تو چلائیں اور مجھ سے خلاہ لے لیں اور زینب جمیل کے مطابق انہوں نے شوہر کو کہا کہ وہ ان سے خلاہ لینا چاہتی ہیں لیکن اس کے لیے انہیں کچھ وقت دیا جائے لیکن اس سے پہلے ہی شوہر نے ان پر حملہ کروا دیا تو یہ خالصتاں خلاہ لینے کا معاملہ ہے یا پھر انسٹراغرام سے جب وہ پیسے کمان رہی ہیں تو یہ وہ معاملہ ہے سابق موڈل نے بتایا کہ جیسے ہی ان کی شادی ہوئی تھی اس کے بعد ان کی ایک نند نے انہیں کہا تھا کہ ان کا خاندان ان کی زندگی عذاب بنا دے گا اور ایسا ہی ہوا یعنی ان کی نند کی جو بات تھی کہ وہی آپ کی زندگی عجیرن ہونے والی ہے اور ویسا ہی ہوا ان کے مطابق انہیں جینز پینٹ چھڑ پہنے سے روکا جاتا تھا انہیں اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے نہیں دیا جاتا تھا اور ساتھ ہی انہیں ہر وقت دھمکیاں دی جاتی تھی لیکن وہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی کہ وہ دو بچوں کی ماں ہیں انہیں کیسے شوہر ماریں گے انہیں کیسے شوہر ماریں گے لیکن پھر مارنے کی کوشش بھی کی اس شوہر نے اس بے شرم نے کہ جو اپنی اولاد کی ماں کے ساتھ اگر یہ کر سکتا ہے تو وہ پھر بھیڑیا ہوگا درندہ ہوگا جانور ہوگا ہیوان ہوگا اس سے زیادہ اور کچھ میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہیں ان کا کردار بیان کرنے کے لیے اگلے بھی لوگ میں پھر ملاقات ہوتیے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ